اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے یہ جملے کہہ کر حسین نے سلام آخر کہا خیموں سے بیبیاں ایسے نکلیں جیسے کسی زمین کے لرزے پر اس طرح بھی کیفیت میں اہل خانہ برامد ہوتے ہیں ایک بڑے خیمے میں حسین کو لے لیا کوئی داہنا بازو پکڑے کھڑی ہے کوئی بایاں بازو پکڑے کھڑی ہے کوئی دامن پکڑے کھڑی ہے اور حسین ایک ایک بیبی کو حوصلہ دے رہے ہیں ازادارو علی اکبر گئے تو بیبیوں کو تسلی تھی کہ حسین زندہ ہے اب آس گئے تو سیدہ زینب کو حوصلہ تھا کہ حسین زندہ ہے مگر اب حسین جانے کے لیے تیار ہیں کیسے رخصت لی امام نے خیمے سے بہار آئے زلجنہ گردن چھکائے کھڑا ہے میرے مولا نے دائیں اور بائیں دیکھا جیسے آنکھیں ابباس کو تلاش کر رہی ہوں جیسے حسین کی نگاہیں علی اکبر کو ڈھون رہی ہوں در خیمہ پہ کھڑی بہن کو احساس ہوا بھائی کو ابباس یاد آ رہا ہے علی اکبر کو کہیں آواز نہ دیں آگے بڑھ کر زینب نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھامی زین پکڑی رکابوں کو سہرہ دیا بھائیہ ابھی زینب زندہ ہے امام حسین سن اکسٹھ ہجری کا آشورہ عصر کا وقت زلجنہ کی پشت پر بیٹھے اور ایک شفقت بھرے لہجے میں فرمایا اے رہوار یہ آخری سواری ہے مجھے ختل گاہ تک لے چل حضردارو زلجنہ نے پیر نہیں اٹھائے امام کو تاجب ہوا فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے مگر گھوڑے نے پیر نہیں اٹھائے تو امام نے فرمایا اے رہوار اس سے پہلے تو نے کبھی میرے عمر کی سرطابی نہیں کی شاید حسین غریب ہو گیا گھوڑے نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا اب جو حسین نے چھک کر دیکھا سکینہ گھوڑے کے سموں کو پکڑے بیٹھی ہے اے بابا کے گھوڑے میرے بابا گیا سکینہ چند ہی لمحوں میں بابا کا سینہ چھوڑنے کو تیار ہوئیں اور ایک جملہ کا بابا اے میری بچی اے میری بچی ایسے کیوں ہماری گودی سے اترتی ہو کہ بابا میری کان میں آواز آ رہی ہے دادی زہرہ اے سکینہ میں اپنے بچے کا مقتل میں انتظار کر رہی ہوں میدان کربلا میں حسین پہنچے رجز پڑھا اور پھر چند لمحوں کے لیے اپنے بابا کے جہر شجاعت دکھائے میمنے سے میسرے میں پھر قلب لشکر میں چند ہی لمحوں میں میرے مولا نے دشمن کے لشکر کو مخلوط کر دیا اور جب حسین کا جلال بڑھا تو ہر جانب سے حسین دشمن کو آتے نظر آتے تھے حسین سے بچ کر سپاہی دائیں جاتے تھے تو سامنے سے حسین نظر آتے اور پھر ایسا منظر نظر آیا کہ ہر سم سے حسین دشمن پر موت بن کے اترے تو ایک دوسروں کو آوازیں دینے لگے علامان ہمیں بچاؤ ازاداروں چھے مہینے کے سفر سے لوٹنے والا کوفے کا کہ مسافر کوفے میں داخل ہوا نام عبداللہ ابن عفیف عزدی ہے کیا دیکھتا ہے بازار بند ہیں دکانیں بند ہیں کوئی چہل پہل نہیں ہے سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ کیا کوفے میں کوئی تعبون آ گیا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے بڑھ کر بیٹی نے استقبال کیا بیٹا یہ کوفے والے کہاں ہیں یہ کوفے میں سناٹا کیسا ہے کہ بابا کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربو بلا کہتے ہیں وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مارنے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی بابا آپ بھی جلدی جائیے کہیں مخبری نہ ہو جائے عبداللہ نے بیٹی سے پوچھا بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے کہ حاکم کی طرف سے نام نہیں بتایا جاتا بس حکم یہ ہے اسے مارنے پہنچو عبداللہ نے گھوڑا دوبارہ تیار کیا اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہونا چاہتا تھا بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مالِ غنیبت میں ملتا ہے مالِ غنیمت میں اگر عقیقِ یمنی مل جائے یمنی پتھر مل جائے تو میرے لئے ضرور لے آئے گا میں اپنے گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں میں زیورات بنانا چاہتی ہوں عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے کربلا روانہ ہوا جب کربلا پہنچا تو آشور کا دن تھا عصر کا وقت تھا میں نے عجیم منظر دیکھا چھپن سالہ بڑھا زخمی جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا جس کے بدن پہ سینکڑوں زخمیں ہیں جس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا دوڑاتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں میں نے بھاگتے ہوئے ایک سپاہی سے پوچھا یہ تو اکیلا ہے تم اس سے ڈرتے کیوں ہو تو اس نے کہا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے کہ جسے مار نے ہزاروں کا لشکر آیا ہے مگر یہ جانتا تھا کہ بس اتنا ہی ہے کہ اگر میں اس پر حملہ کر کے اس کا سر اتار لوں تو یہ جنگ تھنڈی پڑ جائے گی حجر و قبل اللہ حجر و قبل اللہ ایک مرتبہ عبداللہ نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا چند زراہوں کے فاصلے پر کہتا ہے میرا گھوڑا پہنچ گیا تھا بس میرا گھوڑا جست لے اور میں تلوار کا وار کروں اور ان کا سر اتار دوں ابھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کا اپنے لگے یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتے میں ابھی گھبرا کے رکا پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ ایک مرتبہ میں اور رکا تو ہاتھ سے ہنگوٹھی اتاری کہا یا حقیق یمنی ہے اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں میں نبی کا نوازہ حسین عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ عبداللہ قریب بڑا مولا آپ حسین تلوار نکال کے دفاع شروع کیا امام کی آواز آئے عبداللہ کوفے واپس چلے جاؤ کہ مولا آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں کہا چند دن بعد میری زینب آئے گی اسے چادریں لاکے دے دینا حسین کے بچے یتیم ہو گئے کربلا کا میدان کربلا کا میدان میرے مولا گھوڑے سے زمین پر آئے ایک مرتبہ خنجر چلا زمین کربلا کو زلزل آیا سیاں دیا چلی اے بھوپی اممہ خیمے کا پردہ ہٹائیے السلام علیکہ یا عبداللہ اممہ کسی نے یا حسین یا حسین یا حسین اممہ کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اممہ کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا اے میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی با وقت اثر صدا میں حسین ہوں گونجی با وقت اثر صدا میں حسین ہوں گونجی با وقت اثر صدا کاٹو نہ میرا خوشک گلا آئے کاٹو نہ میرا خوشک گلا میں حسین ہوں گونجی با وقت اثر صدا میں حسین ہوں گونجی با وقت اثر صدا میں حسین ہوں گونجی با وقت اثر صدا بے چاہ بے بازوں کی لاش اُلٹ کر اُلٹ گئی بے بازوں کی لاش گونجی با وقت اثر صدا میں حسین ہوں گونجی با وقت اثر صدا گونجی با وقت اثر صدا اے حسین ہوں گونجی با وقت اثر صدا اے حسین ہوں اے حسین ہوں گونجی با وقت اثر صدا با وقت اثر صدا اے حسین ہوں 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 گونجی با وقت اثر صدا جب اپنا کوئی مل جاتا ہے کربل کا کفن وہ پاتا ہے اے حباب عزیز اور دوست سبھی رونے کے لیے آ جاتے ہیں کس شان سے اپنے پیاروں کی میت کو سبھی دفناتے ہیں افسوس مگر زہرہ کا پیسر چالیس دنوں تک پیسر تھا اس لاش پہ صدقے کون و مکا نہ کفن ملا نہ دفن ہوا حد ہوا کرتی ہے ہر ظلم کے افسانے کی رنج سہینے کی ستم سینے کی غم کھانے کی کلمہ کو یہی ایک بات ہے رلوانے کی کہ رسم ہے سارے مسلمانوں میں دفنانے کی پر محمد کے نوازے کو کفن بھی نہ ملا یا حسین یا ہوں سے یا ہوں سے یا ہوں سے یا ہوں سے ہوں سے موسیقی